السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ ایک سوانہ دن ہونے والا ہے بابا نے پہنے ہیں وائٹ ریس اور اب جانے لگے ہیں سکول کی طرف جیسے ہی بابا سکول کی طرف چاہیں گے تو آج ہے سکس سپٹمبر اور ہم سکول میں جاتے ہی منائیں گے یوم دفاع پاکستان یوم دفاع پاکستان کے لیے ہم نے لگایا ہے ایک پھٹا پرانا بینر اور بچوں کو دیئے ہیں ایک پاٹی چھوٹی سی جھنڈیاں اور اس کے بعد یہاں پر پروگرام کا باقاعدہ آغاز تصور سوہا صاحب کروا چکے ہیں اور انہوں نے بچوں کو جیوم دفاع کے بارے میں بتایا ہے شہادت نے تلاوت اور اس کے بعد ترانا پڑا ہے اور باقی بچوں کو زبردستی یہاں پر بلایا گیا ہے اور انہوں نے منی پرفارمنس دی ہے وہ اتنی منی تھی کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی ہی نہیں رہی اور بچوں کو زبردستی ہاتھ ہلوا کے اور اس آزا کرام کو زبردستی کھڑے کر کے ہم نے یوم دفاع پاکستان کے اندر رنگ بھرنے کے لیے میں نے بھی یہاں پر جالی دو تین تصاویر لی تاکہ سند رہے کہ یوم دفاع پاکستان ہم نے انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا ہے اور پاک فوج کو سلام پیش کیا ہے اور نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ تھی اس کے دوران جو جو کچھ ہوا وہ وہ کچھ ہم نے کرنا چاہا جی تھی شہادت اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ زبردستی جذبہ پیدا کرنے کے لیے میں نے ملی نغمے کے اوپر بچوں کو ٹیبلو پیش کرنے کے لیے کہا ہے وہ زبردستی ٹیبلو نہیں ملکہ ٹیبلو پیش کر رہے ہیں مجھے تو کچھ اور لگ رہا ہے چلیں اینی ہو یہ ہماری پیر پیر بچے ہیں یہ ہماری پیر پر سکول ہے اور یہاں پر یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے نہائیت عقیدت اور احترام کے ساتھ تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ بچوں نے پر زور طریقے سے اس کو منا لیا ہے اب اس کے بعد آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا گورنمنٹ الیمنٹری سکول پچاس ٹی ڈی اے کا ایک عظیم عظم ارائحہ کے شہید و وفا کی تصویر و تمہیں وطن کی وفائیں سلام کہتی ہیں پاکستان پاکستان سب علیہ السی بچوں کے امید جذب دوانے کے بعد ہم نے یوم دفاع پاکستان کو پلوز کرنا چاہا ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد مزید یوم دفاع پاکستان منانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بچوں نے کافی منا لیا ہے اور اب وہ جذبے کے ساتھ ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں میرے مطلب صرف ہاتھ ہلا رہے ہیں اور دیکھئے کیا ایکسائٹمنٹ ہے کیا جذبہ ہے کیا جنو ہے جذبہ جنو تو حمد دار اور انہوں نے بالکل بھی جو جذبہ تھا اس سے حمد نہیں آرہی اب اس آدھزہ اکرام کی باری ہے وہ بھی ہاتھ پاؤں ہلائیں کی برپور کوشش کریں گے لو جی میمی ونگا جہا تھلا تطبا کی ٹاٹا بائی بائی فینش کر رہے ہیں یہ ٹاٹا بائی بائی فینش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ زبردستی ہلا ہے اور میں کہا ہم باس کر دو تھر لے کر لو ہاتھ بوت ہو گیا مزاق اب باری ہے تصور سوہا صاحب کی برڑے کی اور یومی دفاع پاکستان کی دن ہی تصور سوہا صاحب پیدا ہو چکے تھے جس دن پاکستانی توپیں بج رہی تھی اسی دن یہ توپ کی طرح بٹی بٹی پہنچ کر لیجئے ہیپی بیڈر ٹوی جو نہیں ہیپی بیڈر ٹوی ہی تصور سوہا صاحب غصے سے دیکھنا ہے کہ کیک میں اکٹرنا کیسے کر رہونا تو اسی پاکستانی اس تطبیقے سے زبردستی پردستی پردستان پریج کی اور اس کے بعد اسی ایس 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 مانیل سوڑگاری انتظر کیا کیا جو تصور سوہا صاحب کے لئے اسپیشلی کو پریج ساگر پیٹسان دی کھا کر آئے تھے وہ سارا کچھ یہاں پر لکھا پڑا تھا لیجئے کیک میں کٹ بڑھ دیتا وقت میں کی آئلیں کھاڑے تو پہلے کی ایک کٹا پہلے زبادستی صاحب آپ کی دوسروں نے کھڑا کیا دی دیا جائے آئلیں فڑ کھالا کیک تے آئلیں فڑ کھالا اور انہیں بھی کھالے تے تو بات باقی سارے انہیں بھی کھالے سارے خوش ہو گئے اور اسی دن بردے کی شام کو پہنچ چکے ہیں عاشق حسین تو ہم نے عاشق حسین صاحب کو پورے ایک ساتھ چھے مہینے دس دن دس گھنٹے دس منٹ کے بعد دوبارہ سے ویلکم کیا وہی پرانی گسی پیٹی مالا پہنائی اور ان کے ساتھ تصریل اور ان کے ساتھ میسم بھائی بھی تھے اللہ حافظ